میرے پیار بہن بھائی جو انمیترو کیسے ہو؟ آپ جب ہم بات کرنے والے ڈشٹا کلور سی ڈی ٹیبلیٹ کے بارے میں ان اس ٹیبلیٹ کی کیا فائدہ ہے؟ کیا نقصان اسٹما پریان کا جانے والے ہو؟ شیل ہی دوستو بڑی شٹارٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو بیکٹریل انفیکشن میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پھر یوٹی آئی انفیکشن ہو گیا ہے اس میں بھی آپ کو ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا کلیم آئیڈیا ہو گیا ہے اس میں بھی آپ اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا پھر ویگینل ڈائزز ہونا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو ڈاکٹر اس کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونا ہوئینا اس میں بھی آپ اس کو لے سکتے ہو یا پی آئیڈی ہونا اس میں بھی ڈاکٹر آپ کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو مہلو کے کمر درد ہونا یا پھر ان کے پیچھل سپائن کے حصے میں درد ہونا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ڈاکٹر اس کو یورین انفیکشن میں بھی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائٹیس میں بھی ڈاکٹر اس کو دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو ریسپیٹریکٹ انفیکشن کلیم میڈل میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی شلحہ دے سکتا ہے یا پینیمونیا ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو سلحہ دینے کی دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ جکھام ہو گیا ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے یا گونوکویا لنگس انفیکشن ہو گئے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو لینے کی سلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ دوستو سرویٹائٹیس لنگس یعنی کی سوجن آ جانا فیفڈو پر سوجن آ جانا پانی آ جانا پس بھڑ جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی س سلاحہ دے سکتا ہے۔ یا بخار ہو جانا ٹائفیڈ بخار ہو جانا بخار بار بار رைنا بار بار چڑھنا اس میں بھی ڈکٹر اس کو دینے لے سکتا ہے بنکائیٹس ہو جانا اور اسی کے ساتھ چھاتی میں پین ہو جانا یعنی کہ چھاتی میں خانستے وقت پین ہونا اس میں بھی ڈکٹر اس کو دینے لے سکتا ہے یا بخار کے کارنچھاتی میں درد ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر بورونکائٹس یعنی کی سانس کی نلی میں سوجن اور ایٹھن سا پن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا پھر ٹائفائیڈ فیور ہو جانا ٹائفائیڈ فیور میں ہوتا کیا ہے ماسپیسیو میں درد ہونے لگتا ہے ہاتھ پیوں میں جلن سی محسوس ہونے لگتی ہے اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یہ بھی وہاں پر کافی اچھا فائدہ مند دیکھا گیا ہے یا دوستو پھر دوستو انٹی انفیکشن ہو جانا یعنی کہ آپ کے کان میں اگر معاد آ رہی ہو ماد آ رہی ہو یا آپ فنسی نکل گئی ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا نوزیا ہو گئی ہو بار بار جخم ہو رہا اس میں بھی آپ کو ڈوکٹر دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا دانتوں میں کہیں پس بن رہا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا شوفٹ انفیکشن ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر آپ کو اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا اسکین انفیکشن ہو گیا ہو اسکین انفیکشن یعنی ایچنگ فنگس ہو گئے ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا بون جوئنٹ بیکٹریل ہو گیا ہو اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلاح دے سکتا ہے یا ٹونسل ہو گئے ہو آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا جادے نزلہ ہونے کے قارن یا گلے میں ایک خراس ہونے کے قارن کبھی کبھاک آپ کے ٹونسل ہونے لگتے ہیں اس میں بھی یہ کافی فائدہ من سامنے دیکھنے کو ملا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آئی انفریکشن ہو جانا یا پھر آئی فلوگ جو ابھی پیچھے چلا تھا وہ ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے یا چوٹ لگ جانا انجری ہو جانا انجری یعنی کی چوٹ لگ گئی ہو کہیں سے جخم ہو گیا اور ٹانکیں نہیں سوک رہے ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے دوستو ارتھرائٹس جوئنٹ سوجن ہونا یعنی کی جب ارتھرائٹس ہوتا ہے ان میں سوجن آ جاتی ہے اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اشکین انفریکشن ہو جانا چھوٹے چھوٹے ٹک کے انفریکشن ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے یا پھر آئی وی انجیکسن لگایا ہو کینولا لگایا ہو کینولا نکالنے کے بعد اس کا کام کمپلیٹ ہونے کے بعد وہاں پر سوجن آ گئی ہو اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے یا پھر انجری ہو جانا ہارڈ انجری ہو جانا اس میں بھی ڈاکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے یا پھر آپلیشن کے بعد ٹانکیں کٹنے کے بعد سکتا ہے یا پھر دوستو میڈل ایئر انفیکشن ہو جانا اس میں بھی ڈوکٹر اس کو دینے کی صلحہ دے سکتا ہے میرے پیارے بہنوں بھائیو آپ کو دو بات ویسے سروپ سے دھیان رکھنی ہے نمبر ون اگر آپ اس پروڈیکٹ کا یوز کر چکے ہیں اور آپ کو کوئی بھی پریشانی کسی بھی طرح کے کا انیے شائی ڈیفیکٹ دکھا ہے تو گھبرائیں نہیں ترنت اس پروڈیکٹ کو لینا بند کر دے اور اپنے ڈوکٹر سے سمپرک کریں نمبر کسی بھی پرکار کی انیے میڈیشین یا کسی بھی انیے پرکار کا کوئی بھی پروڈیکٹ اپنے ڈوکٹر کے صلحہ کے نہیں لانی چاہیے کیونکہ مریج کی پیشنٹ کی عمر اکوڑنگ اندر بوڈی میں کیا چلا ہے کیونکہ دوستو ہر آدمی کے اندر الگ الگ ہارمونس ہوتے ہیں ان کے ہارمونس کے اوپر ان کی عمر کے اوپر ان کے وزن کے اوپر ان کی جانچ کروانے کے بعد ڈوکٹر دوائیہ دیتا ہے اس لیے دوستو پہلے اپنے ڈوکٹر سے پرامرس یعنی کی سمپرک کریں کیونکہ دوستو جان ہے تو جان ہے ورنہ سب مٹی سمان ہے امید کرتا ہوں دوستو اب آپ سمجھ گئے دوستو اگر آپ مہشل پر نینے تو شنل کو سبسکرائب کریں اور سیٹو کو زیادہ شیئر کریں شیطہ انہیں اس ویڈیو میں دی ہوئی جانکاری انٹرنیٹ سے لی گئی ہے ہم اس ویڈیو میں کسی بھی دوائی کا پرچان نہیں کرتے کسی بھی دوائی کا اپیوگ کرنے سے پہلے ایک بار اپنے ڈوکٹر سے پوچھیں اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر کسی دوائی کا اپیوگ کرتے ہیں اور آپ کو کوئی سائیڈ فیکٹ ہوتا ہے تو اس میں ہماری کوئی جمعیداری نہیں ہوگی